ایک بچہ جس کا جنم آندر پردیش کے سیتا رام پورم میں ہوا جب ان کا جنم ہوا تو گھر میں خوشیاں نہیں بلکہ گم کا محول تھا کیونکہ یہ بچہ جنم سے ہی نیترہین تھا نیترہین ہونے کی وجہ سے کچھ گاؤں والوں نے پتا سے یہ تک کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ کسی کام کا نہیں ہے اسے تو جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے نہیں تو آگے چل کر یہ آپ کا سہارا بننے کی جگہ آپ پر بوجھ بن جائے گا لیکن ماں باپ تو ماں باپی ہوتے ہیں انہوں نے لوگوں کی ایک نہیں سنی اور اپنے بچے کی پروریشت شروع کی پورا پریوار کھیتی پر نر بڑھتا اور گھر کی آرتکی سٹیپی بھی اچھی نہیں تھی اسی دوران اس بچے کو پاس کے ایک سرکار سکول میں بھیجا گیا لیکن نیترہین ہونے کی وجہ سے وہ باقی بچوں کے ساتھ پڑھائی نہیں کر پاتا تھا وہ سکول کی کسی بھی اکٹیوٹی میں حصہ نہیں لے پاتا تھا اور لوگ اسے ہین بھاونہ سے دیکھتے تھے پتہ اس بچے کو کھیت میں لے جانے لگے لیکن وہاں بھی یہ بچہ کوئی مدد نہیں کر پایا پتہ جانتے تھے کہ اسے پڑھائی کا بہت شوق ہے اس لئے پتہ نے اسے شہر بھیج کر نیترہین بچوں کے سکول میں داخلہ کروا دیا جہاں یہ ٹوپر رہا اور اسے چیز کھیلنا بھی بہت پسند تھا دسوی میں نائنٹی پرسنٹ لانے کے بعد یہ وگیان وشے لینا چاہتا تھا لیکن نیترہین ہونے کی وجہ سے کافی مشکل سے وگیان وشے مل پایا اس کے بعد اس بچے نے باروی کے اگزام میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ لاکر سب کو حیران کر دیا اس کے بعد اس نے آئی آئی ٹی کی انٹرینس اگزام کے لیے اپلائی کیا لیکن نیترہین ہونے کی وجہ سے بھارت کے کسی اچھے کالیج میں انہیں ایڈمیشن نہیں ملا لیکن اب اس لڑکے نے امریکہ میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا تو امریکہ کے ایم آئی ٹی کالیج نے انہیں ایڈمیشن دے دیا اور وہیں سے انہوں نے گریجویشن پورا کیا ان کی بدیمانی کو دیکھ کر امریکہ نے انہیں لاکھوں کی نوکری آفر کی لیکن یہ واپس بھارت آ گئے بھارت آ کر اپنے جیسے دیویانگوں کی مدد کرنے میں لگ گئے انہوں نے شاریلی گروپ سے کمجور لوگوں کو پروسائیت کرنے کا کام شروع کیا تاکہ ان لوگوں کو بھی سماج میں ایک سمان جنگ استان دلوایا جا سکے اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے بولینٹ انڈسٹری نام کی ایک کمپنی بھولی جہاں انہوں نے دیویانگوں کو نوکری دی اور اپنے بل بوتے پر جینا سکھایا آج ان کی کمپنی کا ٹرن اوور سالانہ پچاس کروڑ تک کا ہے اس گھتی کا نام ہے شریکان دھولا جی جسے بچپن میں لوگوں نے کہا تھا کہ اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے اسی لڑکے نے آج ہزاروں لوگوں کو جینے کا راستہ دکھا دیا ہے دوستو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس پرستیدی میں ہو یہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے اگر آپ میں کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہے ہمت ہے تو یقین مانو آپ خراب سے خراب پرستیدی میں بھی وہ کر سکتے ہو جس کے بارے میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اس لئے ہر پرستیدی میں آگے بڑھنے کی ہمت رکھو دوستو یہ سچی گھٹنا میں سکھاتی ہے کہ ہم جیون میں چھوٹی سے چھوٹی سمسیاں کو لے کر کتنے دکھی رہتے ہیں اور دوسری طرف سرکان جی جیسے لوگ بھی ہیں جو اپنے جیون میں اتنا کچھ سہنے کے بعد بھی ہار نہیں مانتے جیون میں پریشانیوں سے لڑتے رہیے یقینن انت میں جیت آپ کی یہ ہوگی دوستو فلموں کی نکلی کہانی شیئر کرنے سے اچھا ہے کہ آپ ایسی ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہی اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں جے ہند جے بھارت